جمعہ کے دن پانچ کام کرنے والے کے لیے خوشخبری جو آدمی ایک دن میں پانچ امور پر عمل کرے گا اللہ اسے جنت والوں میں لکھ دے گا اور وہ کیا ہیں مریض کی تمارداری کرنا جنازے میں شریک ہونا دن کا روزہ رکھنا جمعہ کے دن نماز کے لیے نکلنا اور غلام آزاد کرنا اب اس میں یہ کہ یہ پانچ کام جمعہ کے دن ہی ہو سکتے ہیں لیکن جمعہ کے دن کا اکیلہ روزہ رکھنا منع کیا گیا یعنی اگر کسی کا جمعہ رات کے ساتھ کا اکٹھا یا ہفتے کے ساتھ کا روزہ ہے کوئی قضا رکھ رہا ہے یا ویسے ہی کوئی کفارے بغیرہ کے بھی رکھ رہا ہے اچھا اس دن صدقہ خیرات کرنا بھی عام دنوں کے مقابلے میں زیادہ عجل و سب آپ کو باعث ہے تو انسان جمعہ کے دن کی نا کچھ اس طرح کی پلاننگ کرے کہ اس دن خاص صدقہ بھی کرے اور نہائے دھوئے بھی اور ساری زیب الزینت اور پھر تیار ہو اور گھر بھی صاف صدقہ کرے یہ کہ احتمام نظر آئے کہ آج جمعہ کا دن ہے جی غلام آزاد کرنے میں صدقہ آ جائے گا عورتوں کے مخصوص حالات کی وجہ سے ان پر فرض نہیں کیا لیکن اگر اپنے چوائش سے وہ پڑھیں تو اچھی بات ہے عورتوں پر فرض نہیں ابو عمر شہبانی سے مربی ہیں انہوں نے عبداللہ کو دیکھا کہ وہ جمعہ کے دن عورتوں کو مسجد سے نکال رہے تھے کہہ رہے تھے کہ اپنے گھروں کی طرف نکلو وہ تمہارے لئے بہتر ہے یعنی کوئی یہ نہ سمجھے کہ عورت کے لئے جمعہ پڑھنا یہ جمعہ سے محروم ہونا کوئی بہت بڑی محرومی ہے وہ گھر میں بھی نماز پڑھیں گی تو ان کو وہ عجر مل جائے گا اصل میں عورتوں کو تیار کرنا ہوتا ہے مردوں کو کہ وہ ٹائم پر جمعہ کے لئے نکلیں کہ عورتوں کو گھر اس لئے رہنے کی ضرورت ہے جب آپ اچھا خطبہ سنتے ہیں اور اجتماعیت سے ایک دل کی حالت اور ہوتی ہے دیکھیں جو لوگ کامیاب ہوتے ہیں زندگی میں خوش ہوتے ہیں ان لوگوں کی سوشل آئی بہت اچھی ہوتی ہے اور ہمارے لئے یہ مسجد یہ مدرسہ یہ اجتماعی عبادتیں یہ کٹھے ہو کے عبادت کرنا عیدیں ترابیاں یہ سب یہ خوشی کا ذریعہ ہے جو شخص صرف اکیلا ہو جاتا ہے وہ کبھی خوش نہیں ہو سکتا کبھی بہت سے لوگ اپنی کوئی چیز کسی کے ساتھ شیئر کرنا ہی نہیں چاہتے نہ اپنی کوئی صلاحیت نہ سکل نہ کوئی کھانا پینا نہ کوئی اور اپنا وقت نہ قوت یہ کچھ بھی نہیں وہ خود ہی خود ہر چیز انجوائے کرنا چاہتے وہ کی ساری انجوائیمنٹ ختم ہو جاتی ڈپریشن کے شکار ہو جاتے ڈپریشن کا بہتری رہا چھے کیوں کہ آگے مریض کی عادت کرو کیوں کہ آگے جنازے پہ جاؤ بھی حاصل کریں تو یہ جو مسلمانوں کی اجتماعیت ہے یہ دل کو خوشی دیتی ایک سکون دیتی یعنی اکٹھے ہونا جو ہے کسی بھی اچھے کام کے لیے وہ بڑے بڑے بوجھ ہلکے کر دیتا ہے وہ کہتے ہیں نا ہر کامیاب مرد کے پیچھے ایک عورت ہوتی کیا مطلب ہے اس کا یعنی ضروری نہیں کہ عورت ہی ہو یہ ایک محاورہ بن گیا ہے لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی کامیاب انسان ہوتا ہے نا اس کا کوئی نہ کوئی مددگار ہوتا ہے